اسلام علیکم اسے ڈاکٹر محمد نوید جعفر سیکنڈ ڈیئر متمیرکس چپٹر نمبر فور آج کی اس لیکچر کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی اس اگزیمپل نمبر الیون کی سو کیا ہے اس اگزیمپل نمبر الیون کے اندر آئیے چلتے ہیں سلیوشن کی جانب اور دیکھیں اس کا سلیوشن جی تو ہم اس لیکچر کے اندر جو بات کر رہے ہیں وہ اگزیمپل نمبر الیون کی ہے جس میں ہم find the distance between the parallel lines ہم نے distance find کرنا ہے دو parallel lines کے درمیان لائنز ہمارے پاس موجود ہیں 2x آپ ان لائنز کو دیکھئے گا 2x plus y plus 2 is equal to 0 6x plus 3y minus 8 is equal to 0 آپ ایک بات شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ lines parallel lines کیسے ہیں آپ کو پتا ہے کہ two lines are set to be parallel if their slopes are equal سو اس کی slopes equal ہیں ایک بات دوسری بات آپ اس میں سے اگر 3 common لے لیں 3 common لیں لائن 2 میں سے تو یہ بجھ جاتی ہے 2x plus y وہ بے شک آگے minus 8y3 آ جائے گا لیکن slope decide ہوتی ہے آپ کی پہلی دو values سے x اور y کی values سے جو تیسری constant term ہے وہ تو صرف بتاتی ہے کہ آپ کا distance بیچ میں کتنا کم یا زیادہ ہو رہا ہے ان دونوں lines کے درمیان سو یہ scenario ہے یہ دو lines ہیں ہمارے پاس ہم نے ان دو lines کو دکھانا ہے sketch کرنا ہے اور ان کے درمیان آنے والے distance کو find کرنا ہے سو اس کے لیے کہ جب distance find کرنے کی بات آئی نو تو بہترین solution یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو normal form میں بدل دیا کریں ہم ان lines کو sketch بھی کریں گے اس کو normal form میں بدلیں گے اور پھر ان کے درمیان آنے والے distance کو بھی find کریں گے یہ ہمارا problem ہے اس کو ہم نے solve کرنا ہے سو solution کی جانب move کرتے ہیں solution میں ہم یہ کہتے ہیں کہ we first convert both the lines into the normal form obviously ہم پہلا کام ہی یہ کریں گے دونوں کی دونوں lines کو ہم normal form میں بدلیں گے تو normal form میں بدلنے کے بعد ہمارے پاس اس کے results کی جانب ہم carry on کریں گے اب ہم normal form میں جب پہلے بات کر لیتے ہیں کہ one can be written as اسی طرح two کو کر لیں گے سو میں یہاں پہ one کی بات کرتا ہوں can be written as آپ کو ساتھ ساتھ explain بھی کروں گا کہ کیسے اس کو ایسے لکھا جا سکتا ہے اب دیکھیں normal form کو ہم پہلے بنانے کے لیے پہلی equation کو جو کہ ہے two x plus y plus two two x plus y is equal to minus two لکھ لیتے ہیں اب ہمیں پتا ہے کہ جب کوئی line کو normal line بنایا جاتا ہے تو یہ جو اس کے coefficients کے square کا sum x اور y کے coefficients کے square کا sum اس سے ہم نے اس کو divide کرنا ہوتا ہے سو میں اس کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ divided by آپ نے اس کو dividing کرنا ہے both sides کو دونوں sides کو آپ نے divide کرنا ہے by minus اب دیکھیں minus کیوں میں لے رہا ہوں کیونکہ right side پہ negative sign ہے تو اگر right side پہ ہمارے پاس negative ہے تو ہم نے negative سے ہی divide کرنا ہے so minus یہ آجائے گا two square plus one square یہ آگیا اب اس سے جب آپ divide کریں گے تو یہ آپ کے پاس کیا بنتا ہے ذرا اور پیچھے کا یہ آپ کے پاس بن جائے گا is equals to minus four plus one یہ آگیا اور یہ آگیا minus یہ square root five آجائے گا اس سے آپ نے divide کر دینا ہے جب آپ اس سے divide کریں گے تو یہ اوپر والی اس line کو دیکھیں گا یہ کیا بن جائے گی یہ آپ کے پاس آجائے گی minus two over square root five times x یہ بن گیا اس کے بعد plus y اور y کے ساتھ بھی negative sign آجائے گا plus اس کو میں لکھ رہا ہوں actually minus ہو جائے گا اس کے ساتھ چونکہ negative سے divide کر رہے ہیں over square root five is equals to اور right side پہ آپ کے پاس چونکہ minus two موجود ہے تو minus two سے جب ہم divide کریں گے تو وہ آپ کے پاس overall two over square root five آجائے گا یہ اپنے ایک line اس کی بنا کے یہاں پر رکھ لیں اب اس کو میں number three کہہ دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس تیسرے number پر یہ line موجود ہے اب ہم جو second line ہے اس کی normal form بناتے ہیں سو میں یہ بات کرتا ہوں کہ اب ہم move کرتے ہیں اور اس کو اوپر والی کو بتا دیں پہلے which is normal of equation one اس کو لکھتے ہو جاتے ہیں یہ normal ہے of equation جو آپ کے پاس equation number one موجود ہے اب ہم چلتے ہیں normal form of two پہ جب ہم normal form of two کی بات کرتے ہیں normal ہے اور اب دیکھیں process تو وہی ہے سب سے پہلے آپ اس کو کس طرح سے لکھیں گے وزرہ غور کیجئے گا آپ نے سب سے پہلے اس کو لکھا six x plus three y اور minus 8 کو آپ right پہ لے کے گئے تو plus 8 ہو گیا آپ نے divide کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے dividing بلکل previous method کو follow کرتے جائیں dividing both sides by by دونوں sides پہ آپ نے divide کیا کس سے divide کرنا ہے by بلس سے ہی چونکہ right پہ plus ہے نا تو six square plus three square اور اس کا square root یہ آجائے گا 36 plus 9 تو یہ 36 plus 9 کریں گے ہمارے پاس آجائے گا 45 square root اس سے ہم نے دونوں sides کو divide کیا تو اس کی normal form بن گئی وہ آپ کے پاس کیا بن گئی وہ آگیا 6 over 45 square root x پھر آگیا plus 3 over 45 square root y اور پھر آگیا is equals to 8 over 45 square root اس کو میں number 4 کہوں گا جو cancellations ہوتی ہیں یہاں پہ ہم cancel بھی کریں گے اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ 45 ہے مزید اگر ہم اس کو splitting کر لیں تو یہ 9 cross 5 اور 9 کا 3 2 square root 5 بھی بن جاتا ہے میں اگر اس کو یہاں پہ لے لوں 6 over 3 times square root 5 x plus 3 over 3 times square root 5 y is equals to 8 over 3 times square root 5 5 cancelation to cancelation process is this way to 2 by square root 5 x plus 1 over square root 5 y is equal to 8 over 3 times square root 5 ہے اب آپ ذرا ان دونوں ایکویجنز کو دیکھیں آپ کو سلوپ بھی سیمیلر ٹائپ کی نظر آئیں گی اس کو آپ نمبر فور دے دیجئے اور نمبر فور کے بعد اب ہم اس سے آگے موو کریں گے اب دیکھیں یہاں پہ دو طرح کی لینٹ فائنڈ کر لی ہیں آپ نے اب ان دونوں لینٹ کا ذکر کریں کیونکہ دو پیرلل لائنز کے درمیان یہ لینٹ آگئی ہے اب اس لینٹ کی بیس پہ ہی ساری کہانی ہے سو میں یہاں پہ یہ ذکر کرتا ہوا چلوں کہ جو آپ کے پاس لینٹ ہے آف پرپینڈکلر اب یہ جو رائٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس بن رہی ہوتی ہے یہ ایک پرپینڈکلر کی لینٹ ہوتی جو اوریجن سے ہوتا ہے یہ آپ نے بتا دیا کہ یہ اوریجن سے آنا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں فرام زیرو زیرو وہ پرپینڈکلر جو درو کیا تھا ٹو دہ لائن ون وہ جو پہلی لائن کی جانب تھا وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا اس ٹو بائے سکوار روٹ فائیڈ وہ جو پہلی رائٹ سائیڈ تھی اور میں نے ساتھ بتا دیا کہ فرام ٹوئی ان تھری آپ نے یہ بات تھری سے یہاں پہ لکھ دی اب دوسرا ایک اور یہاں پہ ہمارے پاس لینٹھ موجود ہے اگر اس لینٹھ کی بات کروں تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ اسی انداز سے جو ہم لینٹھ فائنڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ similarly جو آپ کے پاس لینٹھ آف دہ پرپینڈکلر ہے یہ آپ کے پاس ہے وہ پرپینڈکلر جو اوریجن سے آتا ہے اور exactly اس لائن کی جانب جاتا ہے تو میں نے یہ بات لکھ دی کہ وہ zero zero two لائن two تو یہاں سے اس کی جانب یہ ہے اب یہ اس کی لینٹھ کتنی ہے وہ لینٹھ ہے eight by three times square root five یہ ہم نے دونوں لینٹھ فائنڈ کر لی اور یہ لینٹھ یہ اوپر والی کوئی ان جو from four سے میں لکھ دیتا ہوں from four ہم نے یہ والی لینٹھ نکال لی نہیں جی یہ دونوں لینٹھ کی تو بات ہم نے کر دی اب ہم آتے ہیں دو لینٹھ آ گئی ہیں پہلی لائن کی دوسری لائن کی اب یہاں پہ ایک concept بتاتا چلوں اگر دونوں لائنز اوریجن کے یہ پہلے concepts اچھے سے سن لیجئے گا پھر اس کی sketching کرتے ہیں اور پھر اس کو proceed کرتے ہیں اگر دونوں لائنز اوریجن کے ایک ہی سائیڈ پہ لائی کریں means that دونوں first quadrant میں آ جائیں cross کرتی ہوئی اوریجن کے اوپر سے گدریں تو ان کے جو یہ دونوں distances آپ نے find کی ہے نا ان دونوں distance کو minus کر کے ان دونوں کے درمین distance find کر سکتے ہیں اگر وہ دونوں لائنز اوریجن کے opposite side سے cross کر جائیں جیسے ایک first quadrant میں سے گدرتی ہو جاری تھی ایک تیسرے میں سے گدرتی ہو جاری تھی یا ایک دوسرے میں سے جاری ہے ایک چوتھے میں سے جاری ہے تو جب وہ اوریجن کے different side سے move کریں گی تو پھر آپ نے دونوں کے درمین distances کو plus کر کے یہ کام کرنا ہے سو ابھی sketching کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا کیا situation ہے سو میں یہاں پہ پہلے اس کی sketching کی جانب آؤں گا اور پھر آگے move کریں گے اب sketching کے لیے ہمیں وہ دونوں لائنز ایک دفعہ لکھنے پڑیں گی جو دونوں لائنز ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں وہ جو دو لائنز ہیں وہ ایک ہے two x plus y is equal to یا plus two is equal to zero اور دوسری لائن ہے six x plus three y minus eight is equal to zero یہ وہ دو لائنز ہیں اب دیکھیں ان کی sketching کے لیے ہمیں ان کے x اور y intercepts جائیں گے اب x اور y intercepts کی جانب جب ہم جائیں گے نا تو پھر ہمارے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی لائنز کو draw کرنا ہوتا ہے تو وہ ذرا easy drawing ہو جاتی ہے سو میں یہاں پہ x اور y intercepts کی جانب move کروں گا سو سب سے پہلے میں x axis y axis draw کرتا ہوں یہ دیکھئے گا ذرا یہ ہمارے پاس x axis آ گیا y axis اور اب ہم یہاں سے x axis کی جانب move کرتے ہیں یہ یہاں پہ ہمارے پاس y axis کے ساتھ x axis کی plotting ہو گئی نہیں پہلے تو میں نے یہ دونوں axis یہاں پہ بنا دی ہے یہ آگئے اب دیکھیں یہ جو آپ کے پاس پہلی لائن ہے جب آپ اس کا x intercept نکالتے ہیں تو x intercept کے لیے y کو zero put کرنا پڑتا ہے یہ ادھر جائے گا ادھر جا کے اس کی value کیا آ جائے گی two x plus y y zero ہو گیا تو two x is equal to two تو x is equal to minus one یعنی x is equal to minus one فرض کریں میرے پاس سین کچھ یہ ہے کہ یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں one ہے اور یہاں پہ میرے پاس exactly minus two ہے minus one ہے اور یہاں پہ minus three maximum جہاں تک values آ رہی ہیں آپ بنا لیں اسی طرح یہ one ہے یہ two ہے یہ three ہے میں three کا scale بنا دیتا ہوں one one کے مطابق one two three minus one minus two minus three نہیں جی یہ origin اور یہ اس کے مطابق یہ سارا سیناری ہو گیا سو پہلی value minus one آ رہی ہے میں اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں اس کا جو x intercept ہے یہ تو آپ x intercept آپ نے فائن کر لیا اب جو y intercept ہے اس کے لیے x کو zero کریں گے تو y minus two آ جائے گا تو یہ یہاں سے پاس کرے گی سو ان دو کو پہلے join کر لیں اور پھر ہم آگے move کریں گے تو یہ ایک line ہم نے یہاں پہ بنا دی ہے یہ بن گئے اچھا دوسری line وہ آپ کے پاس کیسے بنے گی وہ درہ دیکھئے گا جو دوسری line ہے اس میں آپ جب x intercept کی بات کریں گے تو y zero رکھ دیں گے تو 6x is equal to آپ کے پاس کیا آ جائے گا 8 تو 6x is equal to 8 کرنے پر وہ بنے گا 8 by 6 یعنی کہ 4 by 3 اب 4 by 3 one point something value بن رہی ہے 4 by 3 کریں گے تو 4 کو اس پہ divide کریں گے تو آپ کے پاس exactly one point جو ہے وہ 3 آ جائے گا so one point 3 کہیں یہاں موجود ہے اس کے درمیان یہ one point 3 آ گیا اور جب آپ دوسری value find کریں گے اس کی exactly y intercept کی تو x کو zero put کریں تو 3 wise equal to 8 جو کہ بنے گا آپ کا 2.6 تو یہ یہاں اوپر کہیں موجود ہے 2.6 اب ان دونوں کو ہم join کریں گے آپ پہ ایک line بنائیں گے ان دونوں کی joining سے ایک یہ line بن گے according to these points so ایک یہ point اور ایک یہاں پہ یہ point ہے تھوڑا سا یہ side پہ تو اچھا جی اب آپ نے یہ دو lines بنا لی دو lines بن گئی اور ابھی میں آپ کو ایک concept بتا رہا تھا کہ اگر یہ lines اوریجن کی opposite side سے cross کر جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو درمیان کا distance ہے وہ sum کر کے آئے گا اور اگر وہ ایک ہی side سے cross کریں گی تو وہ subtract کر کے آئے گا تو یہی بات میں یہاں پہ discuss کرتے ہوئے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ from the graph of the lines it is clear that the lines are on the opposite sides of the origin so the distance between them is equals to the sum of the two perpendicular lengths لہٰذا وہ ان کے sum کرنے سے اس کا جو distance ہے آپ بنا پائیں گے so آپ کا required distance پھر کیا بنیں گا آپ یہاں پہ بتا دیجئے جو آپ کا required distance بننا ہے وہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا is equals to 2 by square root 5 plus 8 over 3 times square root 5 تو یہ آ جائے گا 14 over 3 times square root 5 آپ نے اس کا LCM لے لیا تو آپ یہ بات یہاں پہ بتاتے ہوئے اس کو conclude کیجئے آپ نے distance بھی find کر لیا ان دونوں کے درمیان تو آپ یہاں mention کر دیجئے the line parallel to the given lines اب وہ line بھی ہم نے find کرنی ہے جو کہ parallel ہو in given lines کے اب دیکھئے وہ given line کے parallels اور ان کے midway میں سے پاس کرے lying midway between them midway means that بالکل middle way سے تو اس کے جب midway میں سے پاس کرے تو آپ دیکھئے گا کہ ان کے midway between midway کس کا exactly between them وہ جو اوپر line 1 اور 2 کی بات ہو رہی ہے is such that وہ کس طرح سے line آپ find کر سکتے ہیں four lines کچھ اس طرح سے آئے گی that the length of the perpendicular اب صرف length پہ change آنا ہے کیونکہ length ہی vary کر رہی ہے باقی تو سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں x اور y کے مطابق scenarios وہی ہیں تو آپ یہاں پہ لکھ دیں length of perpendicular جو آپ کا actually یہاں پہ بن رہا ہے وہ change ہو جائے گی اور وہ اب کیا بنے گی وہ آپ نے جو اوپر find کر کے لکھ دی ہے from origin وہ کیا بنے گی اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے اب یہ یہی concept ہے اس میں وہ درہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو یہ question آپ کو بہت اچھا یہاں سے سمجھا جائے گا اس سے related آپ کی book میں question number 13 موجود ہے so ذرا وہ length اگر میں یہاں پہ بتاتا چلوں تو وہ کیا بنے گی 8 آپ کے پاس ہے over 3 times square root 5 5 وہ length ہم نے اوپر یہ جو total find کر لی تھی اب اوپر آ رہا ہے 14 by 3 اب اس کا midway بنانا ہے تو midway اس سے مراد ہی ہوتی ہے کہ میں نے actually یہ کرنا ہے کہ half of half of 14 by 3 times square root 5 اس کا half کر دینا ہے بس یہ distance ہوگا میں اس کے right پہ لگا دوں گا تو اس سے میرے پاس یہ آجے گا 8 over 3 times square root 5 اور یہ آجے گا minus 7 over 3 times square root 5 جب دونوں کو ہم یہاں پہ solve کریں گے آپ بے شک اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ یہ اس کو اس میں سے minus کر رہے ہیں اس میں سے اس کو minus کر رہے ہیں کیونکہ یہ distance ہے اگر negative آ بھی جاتا ہے تو آپ کا answer جو ہے وہ آپ in other words کہہ سکتے ہیں کہ should be positive تو دونوں cases بن سکتے ہیں ایک بات دوسری بات یہاں پہ یہ آگیا یہ case دوسری line کے ساتھ بھی discuss ہو سکتا تھا یہ جو case آپ یہاں پہ discuss کر رہے ہیں یہ ایسے بھی ہو سکتا تھا یا پھر یہ ہو سکتا تھا کہ آپ 7 times یہ جو distance ہے 7 over 3 times square root 5 اس میں سے دوسرا distance 2 over square root 5 minus کر کے بھی اس کو بنا سکتے تھے تو دونوں senses کے اندر آپ کا جو جواب ہے وہ 1 over 3 times square root 5 آئے گا لہٰذا یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو required line بن جائے گی یہاں سے وہ کیا بن جائے گی وہ exactly آپ کے پاس آئے گی 2 x over یہ بن رہا ہے square root 5 اور پھر plus y over square root 5 is equals to بس یہ distance کر دیں 1 over 3 times square root 5 اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ square root 5 تو ادھر اور ادھر سے cancel ہو جائے گا اور باقی جو scene بچ رہا ہے آپ کا وہ کیا آ جائے گا وہ یہ آئے گا کہ 6 x اس کو ملٹیپلائے کر دیں plus 3 y is equals to 1 یہ آ گیا is equals to 1 جی تو دیکھا آپ نے کس طرح سے ہم نے اس example کو overall detail کے ساتھ perform کیا یہ تھا آج کا lecture hope so you understand that today's lecture this is end of our lecture